کل میں اپنے ایک فرنڈ سے بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بات کرتے کرتے ایک ٹاپک میرے ذہن میں آگیا ٹھیک ہے اس نے بھی کچھ باتیں کی میں نہیں بھی کچھ باتیں تھی تو اس نے کہا ایک ٹاپک میں سجست کروں گا جو کہ میں نے اپنی لائف میں فیس کیا ہوا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہر بند اپنی لائف میں فیس کرتا ہے اس نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں فیچر کے فیر سے پاسٹ کے ریگریٹ سے کہ ماضی میں کچھ برا ہوا تھا اس لڑکی نے مجھے چھوڑ دیا ٹھیک ہے ایسے مسئلے کہ آپ لوگ میچور آپ لوگ یہ ریلیٹ کر پا سکتے ہو اس نے یہ کیا ہو گیا میرا بریک اپ ہو گیا میں پیسے پڑھائی کر لوں میں کس کے لیے پڑھائی کر لوں اس نے ملہب ایسی ڈرامیٹک اس نے نہیں کہا اس نے سمپل سمپل باتیں کی تو میں اس کو تھوڑا ڈرامیٹک بنا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر اس وئے سے پاس کے ریلیٹ کے وئے سے اور فیوچر کے فیر کے وئے سے ہم کیا کر ہوتے ہیں پریزن میں ٹک نہیں پاتے ہیں ہماری جسم تو ہماری بوڈی تو کہاں ہے پریزن میں ہے نا بوڈی تو فیوچر میں نہیں جاتا نا بڑ سیکنڈ جو چیز ہے ہمارا مائنڈ کیا ہوتا ہے پاسٹ میں ہوتا ہے یا تو پاسٹ میں ہوتا ہے یا تو فیوچر میں ہوتا ہے اور یہ بھی چوبیس گھنٹے نہیں ہوتا آپ لوگ اپنے فرنڈز کے ساتھ گومنے جاتے ہیں اب ہوتا ہے ایسا تب تب کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے مستقبل کی مطلب مستقبل کو آگ لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ایک سر تھے انہوں نے ایک لٹکے کو کھڑا کہ کلاس میں بالکل ناقابل تھا وہ پڑتا بالکل نہیں تھا شور کرتا تھا بات نہیں مانتا تھا اس کو کہا بیٹا کہا جی سر کہا اس نے کہا میں بیٹا پورا سورج لے کے تمہارا مستقبل دھون رہا ہوں پھر بھی مجھے نظر نہیں آ رہے تمہارا مستقبل اتنا ڈارک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فیوچر کے اس فیر سے اور پاسٹ کے رگریٹ سے پریزن میں ٹک نہیں پاتے ہیں تو ہاو ٹو لیو این پریزنٹ یہ آج کے سیشن کا کیا ہے ٹاپک ہے تو بیفور آئی سٹارٹ سینگ سمتھنی ایسا ٹاپک 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 پڑائیں گے کنے کوئی کام چھوگا ہوں کونے کم چھوگا ہے کہ پہلے کام چھوگا ہوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ باقی میں ایک پروجیکٹ کے ہے وہ چھوگے سے کنا فائسہ کئے تو یہ نہیں کہتا ہی نہیں میں نے یہ نہیں کرنا یہ دونے ہی نہیں کرنا کیا چھوگے چھوگے کامی ہم کل نسیس کے گئے تو اس سے ہم نکتے ہیں بڑے سینٹے پہنچ سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات کیلئے کہ ہمیں اثر کام کو چھوڑتا نہیں لیں جو کام چھوڑتا نہیں وہ بھی جد را جا کے بڑھا ہونا ہے اسے کوئی پہلے سے ہمیں کوئی تیاشتہ چیزیں نہیں دکھوں تو دوسری نہیں ہمارے انکر کوئی different hidden amenities ہوتی ہیں اگل ہم اپنے انکر دیکھیں تو ہم بہتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں ایک مارڈز کام آنے کی وجہ سے ہم کپو وہاں پہ stop نہیں کر سکتے ہیں ہاں مہنے مارڈز کام آیا ہے کہ میں نہ قابل ہوں یہ میں نہیں ہمارس ہمارس مرحب 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 خود پہلے خود پہلے خود پہلے مرحب شاہد جی بیرے بیلدن اور کوئی اگر شیئر کرنا چاہتا جی مائک لیکن پہلے مرحب تفہل جو ہمارس کم مرحب مرحب میاک مرحب مرحب موسیقی 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 پرویکٹیو پرسنل اچھا آپ ملا اپنی مرضی سے آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ اپنے صحیح سوچ سمجھ کے نہیں کچھ یقوں پر ہمیں پھر دیکھنا بھی ہوتا ہے نا مطلب کوئی ہو سکتا ہے ہم کچھ غلط ڈیسیجن لے رہے ہوتے اور پھر ہمیں کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کا سائٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اور حال جو ہے آپ کی جو مین ڈیسیجنز وہ پرویکٹیو ہے تو ان کے لیے بھی تالیا بجا آپ کا نام فولن تالیا بجاو زبر آپ کے نام بڑا یونیک ہے فولن اس سے یونیک نام اور کوئی آپ بھی بتا دے کچھ ہمت کرو ٹھیک ہمت کرنے سے نا یہ آپ کی کانٹنس بل ہو جائے گا خود باتیں کچھ بھی ہوں گے ساری باتیں غلط ہوتی ہے میری باتیں بھی آپ لوگوں کی باتیں خیر ہے والے کو سلام آم اچھا بلا آپ نسیت کرنے والے ہو ہمیں بھی کچھ نسیت چاہیے ہم بھی بگڑ گئے ہیں میری بھی لیے نا ہے کہ میری نیچر ایسی ہے کہ کوچھ ہوتا ہو یا بڑا ہو کوئی بھی بات کے تانا اس کے ہمارے بشاکنے کرے لیکن اس کو سننا نازمی ہوتا ہے میں نے کہ اس طرح میں ہی ایڈنس کو دیکھا ہوں دیکھا ہوں تو زیادہ تاریشکل میں کوہر فلورپورٹ کے اس پر زیادہ سلیشن دیکھوں میں ایک سوچے ڈیگریٹ کیا ہے ہمیں گھر پاس کوئی صورت میں ہوتا ہے تو میرے پاس کوئی صورت میں ہیں جو ہوتا ہے مجھے ہیں میں ایک گھر کو ہوتا ہے ہر مزائر پاورٹس بنا میں سکھا رہے ہیں گھر کو ہوتا سکتے ہو کس میں ہوتا ہے میں نے کہا کہ میں نے بزنس چھوٹی لیول کا سٹارٹ کرنی اس کے بعد بجب نار سے لیول پی جائے گا اس لیول کو لیکن ٹیم پیس پر بہت سوچا ہوں مائن کا آپ کو قریب لیلے آپ کی باتیں بہت مزیدار ہیں لوگوں کو کشانا ہے بہترین بہت مزا آگیا اور آپ اسی طرح ہستے رہے ٹھیک ہے مزا آگیا اب اس ٹائم آپ کوئے مطلب وہ لیتے ان کے کہنے سے کچھ لیتے تو مرتے دم تک آپ کے ذہن میں کوسچن اٹھتا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوتا نہ ایسا تو اگر اب اس وئے سے دیکھو آپ نے ایک ڈیسیجن اپنے جو ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی تو اب آپ کو پاس کی ریگریٹ کبھی نہیں ہوگی اور فیوچر کا ڈر کبھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ جو کام انجوئی کر رہے ہو آپ جو کام کر رہے ہو انجوئی کر رہے ہو تو آپ ابھی کہا ہوں پریزن میں ہی ہو ملہ آپ کا مائنڈ کبھی وانڈر نہیں کر گا کہ میں فیوچر میں جا کے یہ ہوتا تو پاس میں یہ ہوتا تو کبھی نہیں ہوگا بکوز آپ جو کام پسند کرتے وہ آپ کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی پاسٹ اور فیوچر میں نہیں رہو گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ زبدس بات کیا آپ نے اور کوئی کچھ آئیڈیا آیا ہو تو یہی ہو گیا اور کوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو مسئلہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آتا ہے میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں یا تو پاسٹ کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے یا تو فیوچر کی وجہ سے اب فیوچر کا ڈر ہم سب میں ہے نا اب میں یہ سب گریجوئٹ ہو گیا ہوں سیویل انجینئر کر کے اب میرے اندر بھی ایک فیر ہے فیوچر کا ایک پاسٹ کا ایک رگریٹ ہے کہ اگر اس ٹائم میں یہ کرتا تو اس کے ساتھ جاتا تو یہ کام نہیں کرتا تو کچھ کام کرنے کا رگریٹ ہوتا ہے کچھ کام نہیں کرنے کا رگریٹ ہوتا ہے یہ دونوں ٹائپ کے رگریٹس ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اپرچنٹیز مسکی ہوتی ہے لیٹس اپ اس پاس میں کہ ہم نے پاس میں یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا اور تیسرا ہم خود کو بھی بلیم کر رہے ہوتی کہ میں کسی لائک نہیں ہوں خود کو کم تر سمجھتے کب گور ایسا ہوتا نا لائف بلکل ہی بورنگ لگ جاتی ہے بکواس لگ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم فضل میں پیدا ہوئے لگتا ہے نا ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہی ایسا ہے یہ ہونا ہے کیونکہ لائف کا مطلب ہے اپس اینڈ ڈاؤنس مطلب کبھی بہت زیادہ خوشی ہوگی تو کبھی بہت زیادہ دکھ ہوگا تو خوشی میں ہم کیا ہوتے ہیں فٹ فٹ آ جاتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس میں نہ پاس یاد آتا ہے نہ فیوچر یاد آتا ہے خوشی کے ٹائم بھی یاد آئے نا اگر آپ لوگ خوش ہو ایک ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ مارن مان لوگ یہاں گھومنے کی در جاتے ہو آپ لوگ مزے کرنے کی در جاتے ہو ہاں کیا یہ یونیورسی سے باہر گھومنے فرنے کی کون سی جگہ ہے لنچ 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 کوئی جگہ ہے لنچ کرنے ٹھیک ہے آپ لنچ کرنے گئے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ ملن ہاں ہسی مزاق والی باتیں کر رہے ہو وہاں آپ کو میں کہوں گی فیوچر کا جو فیر ہے وہاں کیا کہو گی یہ ساری بکواس بات ہے ہم تو فیوچر کے بارے میں ڈھری نہیں رہے ایسا ہوگا نا تو فیر کب آتا ہے جب پیپر سامنے آتے ہیں ایک دوسرا جب کتابیں سامنے پیپر سے پہلے کتابیں سامنے آئے تو اس کے بعد جب زمداریہ ہے اور آپ یہ تعلیہ بجاو دیکھو یہ اپنے فرنڈز کے لیے ٹھیک ہے مطلب جب ہمارے فرنڈز کے مارزیادات یہ فیکٹ ہے ٹھیک ہے کہ میرے فرنڈز دیکھو وہ ان کے پاس مارز بھی اچھے ہیں ان کے پاس یہ بھی اچھے ہیں وہ بیچ حالانگی وہ اپنی ہم اپنی چیزیں نہیں دیکھتے مطلب میرے پاس جو ٹیلنٹ ہے جو سکلز ہے جو چیزیں میرے پاس ہے وہ میں نہیں دیکھوں گا ہم شاہد ہوں گا اس کے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے مطلب ہم اپنے میں مسنگ دیکھتے ہیں سامنے والے میں فلفلمنٹس دیکھتے ہیں مطلب بہت غلط ہے یہ ہی تو ہم پہلے مسئلے ڈسکس کریں گے ٹھیک ابی میں ہم کیا کر رہے مسئلے ڈسکس کر رہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہم پاس میں کیوں رہتے ہیں پاس میں مطلب ابھی کے مومنٹ میں نہیں رہنا یہ بھی غلط ہے وہ پارٹی اس جیسی پارٹی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی اس ٹھیک ایسا کچھ ہو گیا ہو تو تو یہ دونوں ٹرے پہ پاس کے بارے میں زیادہ خوش ہونا بھی دیکھو میرے ایف ایسی میں اتنے مارکس آئے تھے خوش ہو رہے ہو دس سال بعد مارشیٹ ہاتھ میں لیا ہے واہ یار میرے کیا تیز بندہ تھا اس ٹائم بس حالات نے بگاڑ دیا مجھے دیکھو میرے ایٹی فائف پرسنٹیج ہے یہ ہے وہ ہے ایسا کرتے اب خود کو کیا کر رہے ہیں جھوٹی جھوٹا دلاسہ دے رہے ہیں نا ہم پاس میں دیکھو ہم نے یہ کیا تھا ہم نے اس کی ہلپ کی تھی ایک یہ ٹرپ ہے دوسرا ٹرپ یہ ہے کہ ایگزیم قریب آئے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈل لگ جاتا ہے مطلب ایگزیم کو دیکھ کر کے ہمارے فرنڈز کے مارکس اچھی آئے ہمارے برے آئے تو ہمیں کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے برا لگتا ہے اور ہم ابھی اس مومنٹ میں جو کر سکیں گے اس ٹائم کبھی نہیں کر سکیں گے اور کیا مسئلہ ہے اور دوسرا ریلیشنشپ کا آتا ہے ہمارے کچھ فرنڈز شادی کر چکے ہوتے ہیں پیسے کمارے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے وہ خوش ہے ہم خوش نہیں ہے کمپیر کرتے ہیں نا ہم تو کمپریزن میں جڑے کمپریزن کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور جو بھی ہمارے فرنڈز کے پاس ہے یا ہماری فیملی ممبر کے کسی کے پاس ہے اس ویسے ہمیں کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے ایک مین ریزن بتاؤ مین ریزن کیا ہے یہ فیوچر میں اور پاس میں خود کو کسی سے کمپیر نہیں کرنا چاہیے تو ہم اوپر اوپر سے کہتے ہیں مطلب ہمارے سامنے کو کئی بندہ ہے وہ کہے کہ میرے پاس یہ کبڈے نہیں ہے اس کے پاس وہ کبڈے ہے مجھے وہ کبڈے چاہیے ہم کہتے ہیں خود کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کرو فیروز جائے کہتے کہ اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے میرے پاس بائک ہے جب بائک نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں میرے پاس بائک نہیں ہے میں تو پیدل جا رہا ہوں اس کے پاس بائک ہے جب کسی کے پاس ٹانگیں نہیں ہوتی میں ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں میرے پاس تو ٹانگیں تو ہیں یہ بھی تو تو کمپریزن ہے نا کیونکہ کل کو آپ کسی دوسری ٹانگے والے کے ساتھ دیکھو دیکھو آپ کو اس کے پاس بہتو ٹانگ ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے ایسا ہوگا نا تو کمپریزن آپ چھوٹے لیول سے کرو یا بڑے لیول سے کرو دونوں ٹرے پہ آپ مطلب آپ کو دکھی ہو رہے تو آپ کسی غریب کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو امیر کو دیکھ کے جلس ہو رہے دونوں ٹرے پہ کسی ایسی جگہ میں جاؤ آپ لے سب وہاں سارے ایلون مس جیسے بندے ہو اور تو پاگل ہو جاؤ گے اور یہ بھی ایلون مس یہ تھی یہ تھی آپ غریب نہیں مل رہے آپ کو کیونکہ آپ کی موٹیویشن ہی غریب تھی غربت سے آپ کو مزا آتا غربت سے آپ کو اسپیریشن ملتی تھی اب ایسی جگہ میں جاؤ وہاں کوئی غریب نہیں آپ کیا ہوگا آپ کی تو ووٹ لگ گئی تو کمپریزن آپ چھوٹے بندے سے کرو غریب سے کرو یا امیر سے کرو دونوں مسئلے ملتی کمپریزن تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے اس چیز کا اور یہ مین مسئلہ جو مجھے پرسنل لگتا ہے وہ ہے لونلینس اکیلا پن ہمیں خود کے ساتھ رہنے سے ڈر لگتا ہے آپ میں سے کتنے جو دن میں کم از کم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آپ کے لے میں گزارتے ہیں رات کو سوتے تو ہم ہم سب اکیلے سوچتے آپ کو اکیلے میں سوچتے کوئی ایسا بند ہے جو بغیر سوچے رہتا ہے ایک دو گھنٹے آپ رہتے ہو زبردست ہے بالکل اکیلے تو اور کوئی ہے جن کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے ڈر مطلب یہ کہ اکیلے میں مزہ نہیں آتا کچھ نہ کچھ چاہیے یا موبائل چاہیے یا کوئی لوگ چاہیے در در کچھ اور یہ وہ اسے بھی لوگ ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے ہم ڈیپ ڈاؤن ہم سب لونلینس فیل کرتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنی لائف کی مسنگ پارٹس دیکھئے اس کے لیے جو اب ہم دیرے دیرے سلوشنگ کی طرف آ رہے ہیں تو ہم نے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے دیکھ لیا ڈیفرنٹ مسئلے ہم نے دیکھ لیے کمپریزن دیکھ لیا اگزیم کا سٹرس دیکھ لیا اگزیم ریلیٹیو ہمارے دوست اچھے مارس لاتے ہم نہیں لا پاتے تو وہاں بھی دکھ ہوتا ہے پھر اس وجہ سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا پریزن میں نہیں رہ سکتے ہم اس کے بعد فیوچر ہمارا فیوچر ہمیں کلیر نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ڈل لگتا ہے ہمیں تو اب دیرے دیرے ہم کیا کرتے ہیں سیلوشن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلا جو سیلوشن یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو ایک پیپر پین لینا ہوگا ایک پیج لینا ہوگا وہاں پہ لکھنا ہوگا کہ میرے اندر کون سی خامیہ ہے کیونکہ ہمیں دنیا کے بارے میں تو مسئلے پاتے چلتے ہیں اس بندے کے بارے اس کے جو مسئلے ہیں ملکہ وہ کتنا برا بولتا ہے کتنا اچھا بولتا ہے کیسا دیکھتا ہے وہ تو ہمیں سب پتے ہیں اس کی بری آدت ہے اچھی آدت ہے گنٹو تک ہم بتا دیں گے اپنی بارے میں اگر میں پوچھوں کہ آپ کی بری آدت ہے آپ کی اچھے آدت ہے کیا ہے تو موسلی جو لوگ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں سر کیوں کیونکہ ہم نے خود کو کبھی ٹائم ہی نہیں دیا ہے ہم پر دنیا کی اس باگ دوڑ میں اتنے مصروف ہیں نا کہ فیوچر کا جو فیر ہے اسی کے ساتھ جی رہے مطلب کل یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوگا مریصہ کل نہ مقام ہکاں گا گلخان نامی ایک بندہ تھا وہ سکول گیا کلاس ارGBė ساتھ میں گیا اس نے کہا کلاس ڈو میں جا ہوں گا مزا آئے گا کلاس ڈو کے بارے میں سوچہ رہ تو سوچتا رہ پاس ہوگیا کلاس ٹو میں گیا ثم بی Uncle Present اللہ الرابہ فی stick last Profile بھی پاس کیا ثم ڈیٕ نیای فیست نہیں یہا اپنا خسرہ بھی پانچ سال ہیں مجھے پڑھائیا میںمیٹرک کروں گا مزا آئے گا میٹرک بھی کر لیا فسی کے بعد تو دن مزا آئے گا فسی بھی کر لی پھر اس نے کہا اب یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن ہوگی تب میں کینٹین میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا تب مزا آئے گا وہ ڈرامے دیکھتا تھا یونیورسٹی میں بھی گیا وہاں بھی مزا نہیں ہے اس نے کہا اب تو دن ایک چیز ہے بس شادی شادی کس سے پہلے تو میں شاید انجوئی نہیں کر سکوں گا دنیا کو شادی کر لی شادی کرنے کو اس نے کہا بال بچوں کے پریشانی پھر ہر روز ان کو مارتا تھا ان کو پیٹتا تھا اس نے کہا یہ بچے بڑے ہو جائے تب مزا آئے گا بچے بھی بڑے ہو گئے ان کی شادی آ ہو گئی مزا نہیں آگیا پھر آخر میں یوں ہو گئے یوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے مرنے کے اس رات میں آگیا نا گلخان تو بڑھا ہو گیا آسی نبے سال ہو گئے اس کو اس نے کہا نیکسٹ سٹیج پہ اس نے ابھی کیا کی خوشی کو کب کہا رکھا نیکسٹ لیول پہ رکھا ہمیشہ وہ یہاں پہ تھا اس کی خوشی کہاں تھی یہاں تھی اور یہ گیپ کانسٹنٹ تھا وہ یہاں آتا وہ کہتا یہاں ہے وہاں آ جاتا اور کہتا یہاں آئے اس نے خود سٹ کیا تھا اس نے خود بھی نہیں لوگوں نے سٹ کروایا تھا لوگ کہتے تھے نا مجھے کہتے تھے پس ایک دفعہ موئیز ایک دفعہ کسی یونیورسٹی میں جاؤ ہی مزے ہیں تو وہ مزے کبھی نہیں آئیں گے تو مزے ابھی میں ہیں تو ابھی میں کیسے رہیں ابھی میں رہنے کے لیے ہمیں خود کو ٹائم دینا پڑے گا کس کو خود کو خود کو ٹائم دینے کا مطلب کیا خود کو ٹائم دینے کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ میری کون سی عادتیں اچھی ہیں کون سی عادتیں بری ہیں مان لو آپ نے لکھ لیا کہ میں بولتی اچھا ہوں اور دوسرا آپ نے لکھ لیا کہ لیٹ سپوز میں لوگوں کی باتوں میں آتا ہوں جلدی ٹھیک ہے ایک تو آپ منپلیٹ جلدی ہو جاتے ہو دوسرا بولتا ہے اچھے ہو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں اپنی اس گوڑ ہو بیہیویٹ کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہوں اس بیڑھ ہیویٹ کو کم کرنے کے لیے دوسرا جو سٹیپ ہے اگر آپ کمپریزن کرو گے تو کمپریزن میں کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے نا تو کمپریزن نہیں کرنے کا ایک سلوشن اگین یہی ہے کہ لکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو جو چیزیں ہیں کہ آپ کس چیز کے لیے گریٹ فل ہو ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھو آپ میں سے کون ہے جو ایک نیا ایک چیز آپ کے لائف میں ایسی ہے جس کے لیے آپ بہت خوش ہو آپ نے تو بتا دیا آپ کا کریئر ہے آپ کے لیے بہت خوشی والی بات ہے اور کوئی ہے جس کے لائف میں کوئی ایسا ریزن ہے کہ اس ویسے وہ بہت خوش ہے پیرنٹس پیرنٹس سے بڑھ کر کوئی نیامت ہے کیا اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس ہے تو یہ کم بات ہے کیا کوئی بائی ہو سکتا ہے بہن ہو سکتی ہے سپورٹیو کچھ لوگ ہو سکتے ہیں تو یہ کم ہے کیا تو ہم ان سے جتنا کنیکٹیڈ ہو جائیں گے ہمارا جو فیوچر اور پاس کا جو فیر ہے وہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پیرنٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا اور گھر والیوں کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہمارے لیے بہت لازمی ہے کیوں کیونکہ اسی سے ہی ہم پریزن مومنٹ کیا ہو سکتے ہیں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا کریں فرینڈس دوستوں کے ساتھ گھوم میں مزا آتا ہے نا اگر آپ کو میں کہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو مہینے میں آپ کو پچاسزار روپے ملیں گے تو مزا آئے گا نہیں آئے گا بہت خوشی ہوگی نا رات کو بھی گھوم ہوگئے ملک سو گے بھی نہیں دن بر یہ ہوگا کہ آپ لوگ بس کہاں ہیں نولتر میں ہوں کہاں ہو فانڈر میں ہوں کہاں ہو مہینے کے آخر میں پچاسزار کا چیک مل رہے ہیں مل ہو گئی نہیں آپ لوگ ٹھیک ہے آپ امیجن کرو اگر آپ ہفتے میں مہینے میں خود کو ٹائم دیکھ کے اپنے فرینڈس کے ساتھ کئی گھومنے جاتے ہو ٹھیک ہے آپ کو خوشی مل رہی ہے تو ملک آپ مہینے آگلے مہینے کے لئے آپ کا بیٹری اپ کیا ہوگا چارج ہوگا تو چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے پہلا ہو گیا ہمارے کیا لکھنا like life میں جو بندے لکھتا ہے اس کی life میں clarity آتی ہے میں اکثر لکھ کے کام کرتا ہوں ٹھیک ہے جو ہی میرا مسئلہ ہو لکھتا ہوں اس کے positive sides اس کے negative sides یہ کام کرنے کے positive sides یہ کام کرنے کے negative sides یہ کام نہیں کرنے کے positive نہیں کرنے کے negative جب وہ لکھتے ہیں کیونکہ جب لکھتے ہیں ہم وہاں پہ ہماری emotions نہیں آتے وہاں پہ وہاں پہ ہماری reasoning آتی ہے یہ بات یاد رکھو آپ جب بھی ہم لکھتے ہیں وہاں پہ ریزن ہی آتی ہے تو ریزن کبھی بھی آپ کو منپولیٹ نہیں کرے گی وہاں پہ وہی آئے گا جو ایکچوال میں ہے تیسرا لائف میں کچھ نہ کچھ میننگ کرنا ہے ہمیں ہمارے فضل خیالات کا بات ہے کہ ہم فیچر میں کیوں رہتے ہیں کیونکہ ہم لائف میں کچھ ایسا کام کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں کک ملے کک مطلب ہمیں خوشی ملے ڈیپ ڈاؤن وہ پیسو کے لئے نہ ہو پیسو کے لئے ہو بھی سکتا ہے بٹ پیسہ آپ کا مین فیکٹر نہ ہو اگر ایسا کوئی کام ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ گھر میں کسی کے خدمت کرنا ادھر ادھر کچھ کام کرنا چھوٹا کمیونٹی لیول پر کچھ سرویس دینا کچھ بھی جو آپ کے نیچر سے ملتا ہے ایسا کوئی کام اگر ہم پکڑ لیں تو لائف میں کبھی بھی ہم پاسٹ یا فیوچر میں نہیں رہیں گے ہم ابھی کے مومنٹ میں رہیں گے